بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوئیہ تو آپ نے ترہ ترہ کی کھائی ہوں گی آج میں آپ کو میٹھی سوئیہوں کا زردہ بنا کے بتاؤں گی تو اللہ کا نام لے کے ریس پی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں رکھا ہے ڈال دیا میں نے ایک ٹیبسپون آئل کا اس کو ذرا گرم ہونے دیتے ہیں تو یہ اتنے مزے کی سوئیہ بننے والی سوئیہ تو کھاتے رہتے ہیں نا آج میں آپ کو زردہ بنا کے بتاؤں گی میٹھی سوئیہوں کا تو یہاں پہ کچھ نٹس لے لیں گے یہاں پہ میں نے لیا کشمش بادام اکروٹ اور یہ ناریل ہے کوکونٹ تو اگر آپ یہ نہ بھی ڈالیں تو اس کے بغیر بھی یہ زردہ بہت مزے گا بنے گا یہ سوئیہوں کا زردہ آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا انشاءاللہ یہ میرے طریقے سے یہ ریسپی بن رہی ہے اور یہ بہت مزے کی ریسپی بننے والی ہے ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا اور یہاں پہ میں نے سارے نٹس اس میں ڈال دی ہیں اس کو دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس میں کرنچی پانسہ آ جاتا ہے جو کہ کھانے میں بہت زیادہ اچھے لگتا ہے اگر ہم بیسے ہی نٹس وغیرہ ڈال دیں تو اس میں وہ مزا نہیں ہوتا جو کہ اس طرح ہم تھوڑا سا روست کرنے اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح جب یہ روست ہو جائیں تو اس کو ہم پلیٹ میں نکال دیں گے اور اسی پین میں پھر اگلا کام کریں گے آپ پلیز میری پیڈیو کو مکمل واج کیا کیجئے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیا کیجئے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی کتنا حبصورت ہو گیا ہے ہلکا سا فرائی کرنے سے اس میں کتنا زیادہ چینجنگ آ جاتی ہے یہ نٹس کتنے پیارے کھلے کھلے سے اب لگنے لگے یہ ویسے بھی بلکل فریش ہیں کوشش کیا کریں کہ نٹس زیادہ پرانے نہ جوز کیا کریں اور یہ گھنیاں اور جو خروٹ ہوتے ہیں گھر میں لاکر ان کو خود اپن کیا کریں جو نکلی ہوئی ملتی ہیں وہ بہت پرانی ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ نٹس ہمارے بلکل تیار ہو چکے اسی پین میں اب میں ڈال دوں گی پانی دو کپ میرے پاس سوائی ہے تو دو کپ اس میں میں پانی ڈالوں گی کیونکہ جیسے ہم چاولوں میں پانی ڈالتے ہیں اس طرح آپ کو لگ رہا ہوگا ابھی ہم نے پانی ڈال دیا تو یہ یہاں میرے پاس موٹے والی سوائی ہیں اگر برہیک والی سوائی ہیں تو پھر پانی ہاپ ڈالتا ہے تو یہ موٹے والی سوائی ہیں تو اس کو بھی جیسے ہی پانی ہلکا سا گرم ہوگا اس میں سب سے پہلے میں زردہ کلر ڈالوں گی کیونکہ ہم زردہ بنا رہے ہیں تو اس میں وہ کلر تو ہام ہار ڈالے گا اصل میں ہمارے بچے نا ایک ہی طرح کی چیز کھا کے تھک جاتے ہیں تو بچوں کو روز کچھ نئے سے نیا چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے دو چھٹکی کے قریب فوڈ کلر اس میں شامل کر دیا ہے اگر آپ شامل کریں گے تو آپ کو خود بھی اچھا لگے گا سوائیوں کا اس سے کلر بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے جیسے اس میں بائل آ جائے گا تو اس کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے اسی جو آئل تھا اسی میں میں نے یہ پانی ڈال دیا ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے اس میں چینی کیوں نہیں ڈال لی اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتی ہیں دوسرا پین میں نے لے لیا اس میں ہاف کپ کے قریب میں نے آئل شامل کر دیا ہے تو یہاں پہ میں تین علاچیاں لے لوں گے اس کو اوپن کر لیں گے اس میں ابھی یہ علاچیاں شامل کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تین علاچیاں لے لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا سکڑ کر آنے دیں گے تو اس کے ساتھ جو سوئی ہیں اس میں ابھی وہ شامل کر دیں گے دو کپ میں نے سوئی ہیں لے لیا اس کو چھوٹا چھوٹا سے میں نے توڑ دیا بہت زیادہ بھی چھوٹا نہیں کرنا تو یہ اچھی لگتی ہے اس کو تین سے چار منٹ ذرا میں نے تیز آنچ پر اس کو روست کیا پھر میں نے اس کی فلیم بلکت ذرا درمیانی سی کر دی تھی سلو کر دی تھی اور اس پر میں نے توٹل میں نے اس کو سات منٹ مجھے لگے ہیں پھر اس کے ٹیسٹ میں بہت فرق آ جاتا ہے میں نے گھڑی دیکھئی تھی پورا سات منٹ لگا ہے تاکہ میں آپ کو صحیح طرح بتا سکوں پورے سات منٹ میں نے اس کو لڑتے پر لڑتے ہوئے اچھی طرح روست کر لیا ہے یہ اتنے احسان طریقے کی ریسپی اگر آپ نے میرے طریقے سے سوئیہ بنائی تو آپ کے بچے انشاءاللہ بار بار آپ سے فرمائش کریں گے کہ ہمیں وہی والا زردہ ٹیسوئیاں کا بنا کے دیں تو یہ بہت احسان طریقے کی ریسپی ہے تو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے کیونکہ آنچ میں نے اب سلو کر دی ہوئی ہے تیز آنچ میں اس میں بھی کرواہٹ آنے کا حطرہ ہوتا ہے تو جہاں پہ ماشاءاللہ سے بلکل اچھی طرح یہ ابھی فرائی ہو چکی ہیں اب اس میں وہ جو ہم نے شروع میں پانی کو بوائل کیا تھا وہ اب اس میں شامل کر دیں گے کوشش کریں کہ پانی ہی مست میں گرم ہی ڈالا جائے تو ابھی وہ زردہ جو کلر میں نے ڈالا تھا اس میں یہ سارا پانی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح ابھی پکانا ہے اس میں جب موٹے والی سوئیاں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ ٹائم لیتی ہیں تو آپ کو میں نے بتایا تھا ابھی تک میں نے چینی کیوں نہیں ڈالیا آپ کو پتا ہے چینی اتنی آسانی سے پانی اس کا خوشک ہوتا نہیں ہے تو یہ سوئیوں نے بالکل وہ جھوٹ جانا تھا پس میں پانی نے خوشک ہونے نہیں تھا اس لئے اس کو میں آخر تک پانی خوشک ہونے دوں گی جب تھوڑا سا اس میں پانی رہ جائے گا اس کو ابھی میں نے کور کیا ہاف جب یہ کھوک ہو گئی ہیں تو اس میں ابھی وہ جو نٹس وغیرہ اس میں وہ شامل کر دیں گے تاکہ وہ کھوک ہو جائیں کشمی جو ہے اگر شروع میں ڈال دے تو وہ بہت زیادہ بھول جاتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے تو اس لئے میں نے ہاف جب یہ کھوک ہوئی ہے سوئیہ تو پھر اس میں میں نے یہ اس میں نٹس وغیرہ اس میں شامل کر دیں ہیں اگر میں آپ کو پھر کہہ نہیں ہے آپ کے پاس نٹس نہیں ہے اس کے بغیر بھی یہ زردہ ہمارا سوئیوں کا بہت ٹیسٹی بننے والا ہے اس میں کوئی کھویا نہیں ڈالے گا کوئی دودھ نہیں ڈالے گا اسی طرح ہی ماشاءاللہ سے یہ بالکل جدہ جدہ سوئیہ بن کے تیار ہوں گی تو یہاں پہ ابھی یہ بالکل پانی کو خوشک کرنا ہم نے پانی بالکل جب خوشک ہونے کے قریب آئے گا تو تب ہم نے اس میں چینی شامل کرنی ہے دو کپ میں نے سوئیہ نہیں ہے تو ایک کپ چینی بن دیا میں نے ایک کپ سے تھوڑی سی کم اس میں ڈالی ہے چینی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کی فیملی کو کیسا میٹھا پسند ہے اس حساب سے آپ چینی کا استعمال کریں تو یہاں پہ اس کو دیکھیں آپ کو بالکل زردہ کلر کلر سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میٹھے چاول بن رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے ابھی چینی شامل کر دی ہے تو تھوڑی سی میں نے ایک کپ سے کم رکھی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے چینی ڈالی ہے تو اس میں ایک پیاری سی شائننگ آگئی جیسے کہ میک اپ اس کو ہو گیا ہے تو اس میں لاسٹ میں چینی ڈالنے کا یہ بھی فائدہ ہے اس میں شائننگ بھی آتی ہے اور یہ ابھی جلدی سے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر بھی پانچ سے سات میٹھ مجھے اس کو مزید خوشک کرتے ہوئے لگ گئے تھے کیونکہ چینی جب ڈال جاتی ہے تو پھر پانی تین سانی سے خوشک ہوتا نہیں ہے تو جب جب پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کو میں دم لگا دوں گی اس کو میں نے پانچ منٹ کا دم دیا تھا اور جب آپ سوئیان طرف کریں تو تھوڑی دیر اس کو تھنڈا کھا لیا کریں یہاں پہ آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور جس سوئیان دیکھ سکتے ہیں کس طرح جدہ جدہ سوئیان بنی ہیں اسی طرح آپ کی بھی بنیں گے اگر آپ نے میرے طریقے سے بنائی تو آپ نے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دینا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جنہوں نے کیا اور ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ یہ سوئیان آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جدہ جدہ ہیں تو یہ آپ میرے طریقے سے ریسپی کو ایک دفعہ بنائیے گا ضرور اپنا فیڈبیک مجھے دیجئے گا ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں بلکل لگ رہے کہ زردہ کلر ہے تو مجھے پھر اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ سب خوش رہے اللہ حافظ